بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زینس کیچن میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے والدین کی دعاوں سے خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن بریانی جس کی ریسیپی بہت ہی اتھینٹک ہوگی آپ کو بہت پسند آئے گی آج ہم مٹن بریانی بہت ہی نئے انداز سے بنائیں گے جو کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی یہاں پر میں نے مٹن لے لیا ہے اور اس میں دو پیاز کاٹ لیا ہے اب اس میں سپائسز ڈالیں گے سپائسز میں میں نے ایک چمچ ٹمک لیا ہے ہاف چمچ میں نے رچلی پاودر لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے کرش کورینڈر لیا ہے ایک با دیان کا پھول لیا ہے تارچینی استعمال کریں گے لانگ ڈال لیں گے ٹو ٹیبل سپون چنجر گارلک کا پیسٹرہ لیں گے ایک گلاس تقریباً ایک ڈیرڈ گلاس پانی ڈالیں گے اور ہم اس کو گھلا لیں گے پریشر میں یہاں پر ہم چاول بائل کرنے کے لئے پانی رکھ دیں گے اس میں ہم ایک چمچ نمک ٹالیں گے یہ کڑی پتہ ڈالیں گے دارچینی با دیان کا پھول اور لانگ ڈال لیں گے اور اس کو اُبال لیں گے یہاں پر ہم نے چاول ڈال دیا تھے اور اب ہم چاول بائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے کلے کلے چاول بائل ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں جی گوشت گل چکا ہے پریشر لگا کے اب ہم اس کو کڑائی میں ڈال لیں گے کڑائی میں ڈال کر ہم ٹیماتر ڈال لیں گے کٹے ہوئے میں نے ٹیماتر پہلے نہیں ڈالے تھے کیونکہ اس کو بھونتے ہوئے ڈالتے ہیں اب ہم ٹیماتر ڈال کر اس میں ایک کپ آئل ڈال لیں گے تقریباً ایک یا آدھا کپ آئل ڈال لیں آپ اپنے ہس پہ ذائقہ یہاں پر اس کو بہت اچھا سا مسالہ تیار کر لیں گے میں نے دو گلاس چاہو لیا ہے اور آدھا کلو بٹن لیا ہے آپ اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے پکا سکتی ہیں میں نے دوبارہ سے پیاس ڈالا ہے اس سے مسالہ بہت ہی اچھا بن جائے گا اچھا رڈی ہوگا بریانی کا مسالہ اور یہاں پر میں آپ کو ایک نئی چیز دکھاؤں گی بومبے بریانی ساوس یہ بہت ہی اس کا اچھا ٹیسٹ ہے اس میں سارے سپائسز بریانی مسالے والے ہیں اور اس کے علاوہ انین ٹوماتو اور جنجر گالک پیسٹ بھی اس میں ایڈ ہے اس کو ہم کسی بھی سالن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبزی میں بھی ہم شامل کر کے پکا سکتے ہیں یہاں پر میں نے زیرہ ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے بریانی مسالہ بھی ڈال دیا ہے اس سے بہت ہی اچھا اور خوش پو دار ذائقہ آئے گا یہ دیکھیں جی اب یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور یہ پک گیا ہے مسالہ ریڈی ہے اب ہم اس کو دام کے لئے تیار کریں گے سب سے پہلے ہم جو مسالہ مٹن کا ریڈی کیا ہے اس کو یہاں میں ڈال لیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں جو چاول بوائل کیے ہیں وہ اس کی تیار لگائیں گے چاول بہت ہی اچھے اور شاندار کھلے کھلے بنے ہیں اب ہم اس کو چاولوں کی تیار لگائیں گے اس طرح سے اس کے اوپر ہم ایک اور لیئر لگائیں گے مٹن کی مٹن مسالے کی اور اس کے اوپر پھر سے چاولوں کی تیار لگائیں گے مچھا دیں گے چاول اور اس کے اوپر ہم جیلو پھوٹ کلر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے پھوٹ کلر ایڈ کر کے اس کے اوپر ہم گارنشن کریں گے ہرے مرچوں کی اب دنیا بھی ڈال سکتے ہیں پیاس کو فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو دم دے دیں گے اور یہ دیکھیں جی اتنا کلر فل اتنی کلر فل بریانی بنی ہے ریڈی ہے بلکل مٹن بریانی بہت ہی اچھے سے کھلے میں چابلوں کے ساتھ لیڈی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کے کھانوں میں رزق میں اضافہ فرمائے اور یہ دیکھیں جی بہت اچھی بریانی ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ